بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشاللہ سے جی رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور رمضان المبارک میں سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم ٹائم میں اپنی کوکنگ کو وائنڈ اپ کریں تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ریڈی ہو تو ہماری کوکنگ آسان ہو جاتی ہے تو پیاس میں نے یہاں پر جی فرائی کر کے رکھا ہے اور ہاف میں نے ایک کلو پیاس میں نے فرائی کیا ہے اور ایک کلو پیاس کو میں نے چاپ کیا ہے اور میں نے اسے سوتے کیا ہے اور اس کا میتھرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں جی میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ بنا کے اور اس کو فریز کیا ہے آپ چل کے اس کی ریسپی دیکھیں پیاس میں نے لیا ہے جی دو کلو اور لسن میں نے لیا ہے آدھا کلو اور ایک پاؤ ہے جی ادھرکی سے چھیلیں گے اور چاپ کر لیں گے اور پیاس کو ہم کٹنگ کرنے کے بعد فرائی کریں گے آج کل جی لسن بہت زبزت سایا ہویا ہے یہ دیسی لسن ہے اور یہ بہت سوفٹ ہے اور یہ بہت آسانی سے بندت ہے اور اسے میں پہلے اس طرح سے الگ کر لوں گے اس پہ جب یہ ہم سپرٹ کر لیں گے اور جو ایکسٹر چھلکیں ہیں اسے ہم ریموو کر لیں گے تاکہ ہمیں لسن چھلنے میں آسانی رہیں لسن میں نے ابھی اس طرح سے کر کے رکھ لیا ہے اس کی جو ایکسٹر سکن تھی یہ میں نے ساری ریموو کر دی ہے اس سیزن میں جو لسن ہے وہ نہیں فسلکا ہے اور بہت سوفٹ ہوتا ہے اس کا چھلکا اسے ریموو کرنا بہت آسان ہے لیکن کیونکہ یہ کونٹیٹی میں زیادہ تھا اور مجھے اسے ٹائم لگنا تھا زیادہ چھلنے میں اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالا ہے اور جی بیس منٹ ہو گئے اس کو بھی گوئے بھی لسن کو اور اب اسے چھل لیں گے چھلکا دیکھیں بہت سوفٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت آسانی سے ریموو ہو رہا ہے چھلکے اس میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے چھلکا ہمارا ریموو ہو رہا ہے لسن اور ادرک میں نے چھلیا ہے اور اب اس کو ہم چاپ کریں گے اور یہاں میں نے پیاس کے چھلکے اتارنے کے بعد اسے پانی میں ڈیووکے رکھا ہے تاکہ اس کی سمیل نکل جائے اور پانی میں نے نارمال روم ٹیمپریچر پر لیا ہے پانی کا کلر دیکھیں کتنا چینچ ہو گیا ہے دس منٹ میں اسی طرح اس کو چھوڑوں گی اور آپ جی لسن اور ادرک کو چاپ کرنے گے اور ادرکے بھی میں نے اس طرح سے پیسز کر دی ہیں چھوٹے اور اس کو میں دو دفاں ڈالوں گی کیونکہ اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے تو دو دفاں میں اس کو پیسنے گے سالٹ میں اس میں ڈالوں گی جی اور اس میں ڈالیں گے جنگ ہم سابو دھنیا 1 ٹیبل سپون اور اس میں میں ڈالوں گی جی آلیب آئل 1 ٹی سپون ایک دفاں اسے لے پھر چلاؤں گی اور اب اس کو ہم نکار لیں گے اسے میں نے تقریباً دو مینٹ چلایا ہے مستقی لوڑ کے دیکھیں جی زبادہ ہمارا سمودھ سا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں اب نکال لیتی ہوں باؤ لیٹ میں جنگر گارلی پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں آئس کیوب سٹے میں ڈال کے پھریز کر دوں گی اور آئل ڈالنے کے بجا سے اس کا ٹیسٹر بہت سمودھ بنتا ہے اور اس میں جو میں نے سوکھا دھنیا ڈالا ہے اس کو اجاز سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بہت اچھی مہک اس کی آتی ہے جب آپ سالن میں ڈالتے ہیں اب اس کو میں اس طریقے سے ڈالوں گی ایک آئس کیوبز کا جو سائز ہے وہ تقریباً اگر آپ کو ایک ٹیبل سپون ڈالنا ہے سالن میں تو آپ کو ایک آئس کیوبز ڈالیں اس کو آپ چاہیں تو ایکول کرنا اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح سے سپون کی مدد سے اس طرح اس کو ایکول بھی کر سکتے ہیں اور اب چیز کو میں رکھتوں گی فریزر میں فریز ہونے کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھی گوئے ہوئے پانی میں ہو اور اب اس کا میں پانی ہی نپاگ دوں گی اب اس کے دو پس کروں گی اس کو ایک پانی واش کرنے کے بعد اس کو میں چھنی میں ڈال کے رکھوں گی آپ کو آپ کا پانی کیسیafe کے لیے پانی کا نکل جائے پھر اس کو کرنے کے لیے اور ایکٹنگ کریں گے اور اس کو ہم رکھیں گے اور اس کو میں نے چھنی میں ڈال کے رکھ دیا ہے تاکہ پانی اس کو ایکس ایس ووٹر کا نکل جاؤ تو پھر اس کو آپ کی کرنے کے لیے پھر اس کو کٹنگ کریں گے اور پھر اس کو فرائے کر لیں گے پیاستہ دھونکو میں بھروں پھر کٹنگ شاہد میں نے اس کو پندہ منٹ کے لیے g گوگی پیاز کی کٹنگ کریں گے اور پیاز کی کٹنگ کریں گے پیاز کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور جب اپنے گولڈن پیاز کی کٹنگ کرنا ہے پیاز کو ہمیشہ اس سائٹ سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے اور یہاں جی میں نے پیاز کی کٹنگ کر لی ہے دو کلو پیاز تھا ایک کلو پیاز میں نے گولڈن فرائی کرنے کے لیے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور ایک کلو پیاز کو میں چوب کروں گی اور چوب کرنے کے بعد اس کو بھی فرائی کریں گے لیکن اس کو ہم بلکل شیلو فرائی کریں گے تو پہلے ہم گولڈن فرائی پیاز جو ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں فریر میں نے آن کر دیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے جی آئل ایک کلو پیاز ہے اور اس میں میں ون اینڈ ہاف کپ آئل کا ڈالوں گی اور یہ دیکھیں اس میں بابل بننے شروع ہو گئے ہیں اور آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک پیز ٹالنگ کی پیاز کا اب بھی اس کو بڑا سا ٹائم اور دیں گے اور ڈیپ فرائنگ کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو جو بٹن لے رہے ہیں جس میں کہ آپ نے کوئی بھی چیز فرائی کرنی ہے اس کا ڈیپ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے چھینٹیں جو ہیں وہ ارد گرد نہ پڑے کیونکہ کوپنگ کرتے ہوئے اس فائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گی اس کو میں نکالوں گی اس پیس کو اور پیاز ہم اس میں ڈال دیں گی اس میں ڈائرہ ہوتا ہے اس کا میں نے ہائی رکھا ہوئے اسی ایک دفعہ میں نے مکس کیا اچھی طرح سے اور میں نے اسے پرائی ہونے کے لیے چھوڑ دی ہیں اور جو ہی میں دیکھوں گی کہ اس کی سائٹ سے براؤن ہونا شروع ہو گیا پیاس تو میں اس کو ساتھ کے ساتھ تھوڑا مکس کرتی جاؤں گی مسلسل اس میں چمچ نہیں چلائیں گے اس کو ہیٹ لگنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گولنڈ فرائی ہو جائے اور جی پیاس ہمارا فرائی ہو رہا ہے اور اب جو پیاس ہم نے چاپ کرنے اسے ہم ریڈی کر لیتے ہیں میں اس طرح سے چاچا پس کر کے اس کے ڈار لیں اور اب جس سے ہم کر لیں گے چاپ اسے ہم نے پیسٹ لی بنانا میں اس کو رفری چاپ کروں گی اسے میں نکال لوں گی اور جو باقی ہاگ میں اسے کسی طرح سے میں چاپ کر لیں گے پیاس جی ہمارا زبدہ سپرائی ہو رہا ہے اسے فرائی ہوتے ہوئے آرموسٹ چھ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا پیاس جی ہمارا ماشاءاللہ سے زبدہ سپرائی ہو رہا ہے اور اس میں میں مسلسل چمچ نہیں چلا رہی ہوں آپ نے دیکھا ہے میں تھوڑی تھوڑی دے کے بعد اس کو دیکھتی ہوں اور جب اس کی سائٹ سے گولنڈ براؤن سا ہونے ہی لگتا ہے تو اس پوائنٹ میں میں اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتی ہوں تاکہ یہ جلد ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پیاس ہمارا تقریباً فرائی ہو چکا ہے ابھی اس کو میں مزید پانچ منٹ روڑ فرائی کروں گی جو اس میں تھوڑی سی قصر ہے کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی فرائی ہو جائے تو پھر میں اس کو نکال لوں گی اور اس پوائنٹ پہ آپ نے بلکل ادھر کرنی ہونا ویسے پورے پروسیجر میں اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے اس کو فرائی کرنے والا کام ہے کیونکہ یہ پوراں سے سائٹ سے جل رہا ہے اور میں اس کو ساتھ کے ساتھ مکس کر رہی ہوں بس یہ دو سے تین منٹ میں ڈن ہو جائے گا اب اس پوائنٹ پہ میں نے اس کی آج میڈیم کر دی ہے تاکہ یہ فوری جل نہ جائے کیونکہ یہ بس تیاری کے مناحل میں ہے اور جو خوری سے اس میں قصر ہیں یہ بھی بس ایک دو منٹ میں فرائی ہو جائے گا اور یہاں میں نے ٹرے میں بٹر پیپر لگا کے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم اسے نکال لیں گے پرے میں نے اس کا اوفر دیا ہے اور اب اس کو ہم نکال لیں گے یہاں ٹرے میں جو میں نے بٹر پیپر لگا کے رکھا ہے اس میں ہم اسے ڈال لیں گے اور اس کا تیتراتی نکال لیں گے اور اس کو اس پر ڈال دے جائیں گے بٹر پیپر لیں اور اب جی پیاز جو ہم نے سوتے کرنا ہے اسی کڑائی میں کریں گے آئل میں نے تھوڑا کم کر دیا ہے مجھے اس میں آئل زیادہ نہیں چاہیے تھا میں نے اس میں صرف ہاف کپ ہی آئل رنگ دیا باقی میں نے رکھ لیا ہے وہ کسی اور کھانے میں یوں سو جائے گا اور یہ جو میں نے پیاز رپلی چوپ کر کے رکھا ہے یہ اب میں اس میں ڈال دوں گی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس کو ہم ڈال دیں گے دی اس آئل میں اور اسے میں نے سوتے کرنا ہے اسے ہنگل کو لائٹ گولڈن سا کلٹ دیں گی اور جہاں جس میں میں زیرہ شامل کر رہی ہوں خاک پیس کن اور میں جو آپ کے ساتھ میٹھوڈ شیئر کر رہی ہوں جی چوپ پیاز کو پوٹے کرنے کا یہ بہت ایک ایکٹیو ہے زور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں سپیشلی گرت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو کھانا بنانے کی بیسیف چیزیں ہیں لسہ ندرکھ ہو گیا اور پیاز ہے یہ ہمارے پاس اگر پہلے سے ریڈی ہو بنا کے ہم نے رکھا ہو تو کھانا بنانا سان ہو جاتا ہے کم ٹائم میں آپ کو کھانا بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور ککنگ میں کم سے کم ٹائم سرک ہو فچر میں ہم کم سے کم ٹائم گزاریں تو ہر کھانے کی رکارمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ہر کھانے میں پرائے پیاز ڈالتا بھی نہیں ہے اس لئے اگر آپ اس طرح سے چاپ کر کے پیاز کو سوتے کر کے رکھنیں گے تو بہتے کھانوں میں یہ بھی ڈالتا ہے سبزیاں بناتے ہیں دال کو بناتے ہیں یا آپ کو کچھ اور بناتے ہیں اگر آپ کو آملٹ بھی بنانا چاہیں تو آپ اس کو ڈالیں آرام سے نکالیں دو چمر ڈالیں این چمر ڈالیں اور آرام سے آپ اس سے آملٹ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا کلر لائٹ پنگ سا ہو گیا بس اس کو میں ایک دو منٹ اور فرائے کروں گی اور پھر میں اس کا فریم آف کر کے اس کو نکال لوں گی جس پر میں اس کو ہم نے سٹور کر کے رکھنا ہے اسے ہم فریزر میں نہیں رکھیں گے جس کو ہم نیچے فریز میں ہی رکھیں گے اور اب جس کا میں فریم آف کر رہی ہوں یہاں میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم پانی شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کو چاپ کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جو پانی ہے اس میں جب آپ نے اس کو دھوتے ہیں تو اس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ پانی دیا جاتا ہے اس کو اس پانی کو خوشک ہونا بہت ضروری ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جب اس کا پانی خوشک ہو تو ہی آپ اس کو چاپ کریں کیونکہ پیاس میں اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو ایکسٹرا پانی اس میں نہیں رہنا چاہیے اور کھانا بنانے کے لئے جو ہم نے تیاری کی ہیں ہماری جو بیسک نیٹس ہیں پیاس اور لسن ادرک اس کو ہم نے تیار کر لیا ہے اور اس کو میں جی لسن ادرک کا پیسٹ میں نے فریز کر لیا کیوبز کی صورت میں اور اس کو لگ بیگ میں ڈال کے تو ہم اسے فریز کر دیں گے اس کو لگ کر دیں گے اور ہماری جو بگز جن پر گارڈک کیوبز ریڈی ہو چکی ہیں میں امید کرتی ہوں میری ہی ریسپیز بھی آپ کو ضرور پساند آئیں گی انشاءاللہ کسی اور اچھی ریسپیز کے ساتھ آپ سے بھی ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے اردگی لوگ کا خیال لکھیں دوسروں کے لئے اس آنے پیدا کریں اللہ تعالی آپ کو بھی آسانی آتاب فرمائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے فی امان اللہ مجھے دیگی